بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹھا آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ خیاریت سے ہوں گے تو لاسٹ لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا رس نومن کلیچر کا جس میں ہم نے فشل پروجیکشن اندر ہو تو اس میں جو ہے ہم اس کا اس کی کنفیریشن کیسے الارٹ کریں گے ر کب ہوگا اور اس کب ہوگا تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی فشل پروجیکشن آپ کے سامنے جیسے یہ لکھا ہوا ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو لویس پروریڈی ہے ہم نے پہلے کہا تھا کہ تمام گروپ جو کاربن کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کو ہم ایک پروریڈی آرڈر اسائن کریں گے وہ کس بنیاد پہ ہوگا جس ایٹم کا اٹامی نمبر سب سے زیادہ ہے اس کو ہم ون پروریڈی دیں گے جیسے یہاں پہ اس کے ساتھ اکسیجن اٹیچ ہے نائیڈوجن کاربن ہائیڈوجن تو اکسیجن کا اٹامی نمبر زیادہ ہے اس کو پروریڈی ون کہہ دیں گے اس کے بعد نائیڈوجن کا اٹامی نمبر سیون ہے تو اس کو ہم پروریڈی ٹو کہہ دیں گے اس کو ہم تھری کہہ دیں گے کاربن کا سکس ہوتا ہے اٹیوجن کا بان اس کو فور کہہ دیں گے تو یہ ہم نے دکھا تھا کہ جو فورت پروریڈی والا جو گروپ ہے اس کو بوٹم پہ ہونا ضروری ہے لیکن میں نے ساتھ کے آپ کو ایک ٹرک بتایا تھا اگر یہ بوٹم پر نہیں ہے اگر یہ بوٹم پر نہیں ہے تو آپ اس کی کنفیگریشن پھر بھی ایتریڈز کریں جیسے بنتا ہے تو اس کا دیکھیں اس کا پروریڈی آرڈر 1 2 3 تو کیا بنتا ہے تو کلوگ وائز کنفیگریشن کو کیا کہتے ہیں رائٹ رائٹ سے آر لیکن چونکہ یہ ہائیڈوجن بوٹم پہ نہیں ہے اگر ہائیڈوجن بوٹم پہ ہوتا تو اس کو آر کو ہم آر کنفیگریشن ہی آسائن کرتے لیکن میں نے بتایا تھا ہائیڈوجن یہاں ہو یا ہائیڈوجن یہاں ہو یہاں ہو ہائیڈوجن یا ہائیڈوجن یہاں ہو تو آپ کیا کریں گے آپ جو کنفیگریشن آئے اس کا اُلڑ کر دیں گے آر کی جگہ ہے ہم اس کو کیا لکھیں گے اس تو اس سٹرکچر کی کنفیگریشن ہائیڈوجن کو یہی پہ رکھ کر آتی تو آر ہے لیکن ایکچولی یہ کیا ہوگی اس کیونکہ اس کیسے آئے گی پھر طریقہ ہائیڈوجن کو یہاں لے جائیں اس کو ادھر لے جائیں اور اس کو ادھر لے جائیں تو پھر دیکھیں گے آپ کے پاس اس ہی آتی ہے لیکن وہ پروسس تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے میں نے آپ کو ایک بتایا جاتا ہے کہ ہائیڈوجن کو ادھر آ جائے یا ادھر آ جائے فیشل پروجیکشن میں تو اس کی پوزیشن کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پرولیڈی آرڈر لگانے کے بعد اس کو دیکھیں کہ پرولیڈی آرڈر جو ہے وہ ڈکریزنگ سائیڈ میں کس طرف جا رہا ہے رائٹ ہے کلوک وائز ہے تو آر اینڈی کلوک وائز ہے تو ایس پھر جو بھی آنسر آئے اس کو پھر اُلڈ کر دیں کب جب ہائیڈوجن یہاں یا یہاں ہو ادھر آج ایڈوجن پہ ہے تو جو پرولیڈی آرڈر آئے گا رائٹ ہے تو آر لیفٹ ہے تو اینڈی کلوک وائز ہے تو ایس لیکن ہم نے پھر کہا تھا فیشل پروجیکشن میں ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو فیشل پروجیکشن کی ایزمپل آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کچھ ایزمپل ایکسرسائز سے لہی ہیں یہ ایک کوئیسن ہے یہ فیشل جو ویچ ڈیش ویچ ڈیش سٹرکچر میں کیسے اس کو آر ایس نومنکلیچر یا کنفیگوریشن آسائن کریں گے تو آپ کے سامنے پھر جب ہم ویچ ڈیش سٹرکچر کو کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویچ ڈیش سٹرکچر میں کیا چیز آپ نے یاد اٹھ رہی ہیں کہ ایک بانڈ آپ کے پاس آؤٹ ورڈ ہوتا ہے جس کو ہم ویچ ڈیش لائن سے شو کرتے ہیں اور ایک بانڈ جو ہوتا ہے وہ ان ورڈ ہوتا ہے جس کو ہم ڈاٹر لائن سے شو کرتے ہیں اور دو بانڈ پلین پہ ہوتے ہیں جس کو ہم سولڈ لائن سے شو کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آؤٹ ورڈ ویچ یہ جو بلو ہے سمجھ لے اس کو یہ ان ورڈ ہے ان سائٹ دا بورڈ ہے ہے اس کو بلو ہے اس کو ڈاٹر لائن سے چھو کرتے ہیں ڈیش سے چھو کرتے ہیں اور یہ جو پلین پہ ہیں اس کو ہم سولٹ لائن سے چھو کرتے ہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں اب اس کے کہتا ہے بتائیں آر ہے یا ایس تو اس کا طریقہ کر دیکھیں کیا ہے یہاں پہ آہدوجن دیکھیں اس کی پرولیڈی پہلے ڈسائٹ کریں کیا ہے اب دیکھیں اس کے ساتھ کاربن ہے اس کے ساتھ کاربن اس کے ساتھ کالورین کالورین کا ٹامی تو ان دونوں کارپن میں سے یہ کارپن آگے ہارڈوجن سے تیچ ہے اور یہ کارپن آگے اغسیجن سے تیچ ہے تو یہ پریور ایویọn especially لوگها ہے اور فورتھ یہ ابぶ جو پرویارٹی گروپ ہے وہ بیک سائیڈ پہ ہونا ضروری یہاں ہم نے کیا کہا تھا بوٹم پہ ہونا ضروری ہے فیچر پروجیکشن میں جو لویس پرویارٹی والا گروپ ہے وہ بوٹم پہ ہونا ضروری ہے اور جو پرویارٹی ہوا ڈیش وال یہ جگہ ہونا ضروری ہے ڈیچ مطلب ان怎樣 MARK ہونا ضروری ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اس کو پہلے لے کر جائیں گے ایسا کرنے کے لئے ہم دو چینج کاریں گے ایسہ نقحن دوچنگز کریں گے کیا що نسکر가�یں گے دیکھیں اس ہائٹوچشن کو پہلے اس کی جگہ پر لے کر جائیں گے جیسے یا کہتے تھے ڈركا کیا جاتے تھے اس کو ا utilized لے کھیتے دے چاتے تے کو نظر کرتی اللی کرتے کہ یہاں بھی پہلے قرار ساکر ہ 북한 کے اپنے جگہ پر مثل بھی رہی اسے مختلف خدم جگہ پر ایک ورقار ہے ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈیش میں ہم نے ہے کہ ہائیڈوجن کو کلورین کو ادھر لے ہیں لے آئے کوئی مشکل بات تو نہیں ہے لیکن پھر اگلے سام میں کیا کرنا ہے کیونکہ یہ ایک چینج کی ہے ہم نے دو چینجز کریں گے تو پھر کنفیگریشن وہ ہی آئے گی جو اس چورو والے سٹر کی تھی ایک اور چینج کیا کریں گے اس کلورین کو بھی جس کو آپ نے یہاں چینج کیا ہے اسی کو پھر اس کے ساتھ ایک اور چینج کریں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہائے گا یہ دیکھیں سی ڈیوڑو اے جا گیا بیٹا اوپر لے دیکھتے ہیں کلورین کو اور ویچ پہ اپنے دیئے میتھائل کو اور یہ ڈیش پہ کیا آجائے گا ہائیڈوجن اب اس کی کنفیگریشن کو اللہ کریں تو دیکھیں کیا آتی ہے دیکھیں یہ کیا تھا کلورین بان تھا اور سی ڈیوڑو ایچ ٹو تھا اور میتھائل تھا بیٹا کیا بنا وان ٹو تھری یہ ہے اس کا آنسر بیٹا کیا آئے گا آر کنفیگریشن ہوگی کوئی مشکل بات تو نہیں بیٹا کیا کیا کریں اس آجائے جو پہلے اس سے ریپلیس کیا سیاہ لیدر آیا پھر اس سیاہ کو ادھر لے گئی ادھر لے گئی یا اس سیاہ کو ادھر لے گئی یا سیاہ کو ادھر لے گئی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کنفیگریشن اس کی کیا آئے گی بیٹا یاد رکھ لیں آر ہی آئے گی اب آجائیں اس structure کی بات کرتے ہیں اس اس کے باتے جس میں گئی اس کی پہلے پڑے لو His outer جس کے ساتھ میں نے کہا تو مونڈ ہوگا اس کے ساتھ اپنے تین مونڈ نائی ڈوجن کے بنا دینے ہیں تو یہ تین ہم نے بنا دی ہے تو اب دیکھیں یہ کاربن ڈریک کاربن سے تین سے ڈیج ہے یہ کاربن تین نائی ڈوجن سے ڈیج ہے تو نائی ڈوجن کا ٹومیلیم بڑھ زیادہ ہوتا ہے تو یہ وان ٹو اس کا مطلب یہ تھری ہوگا اور یہ فور ہوگا اس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ فورت پر آرڈی والا گروپ جو ہے وہ ڈیج پہ نہیں ہے اس کو ڈیج پہ لے کے آنا ہے تو کتنے چینجز کریں گے چینجز کریں گے دیکھیں کیسے اگر یہ آپ کو سمجھ آگے یہ اس کو مرد آ دیتا ہوں اب دیکھیں کیا چینج کریں گے کہ ہمارے پاس یہ سینڈل کاربن اس کے ساتھ اس ایسی ٹیلیل کو ڈیج پہ لے ہیں آپ سی ٹیپل وان سی ایچ اور اس کو پھر اس کے ساتھ کریں گے اس کے ساتھ ایسے تو یہ آ جائے گا یہاں پر اینڈ اور ٹو آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ جو سائن آئیڈ اپنی جگہ پر ہے یہ فلورین اپنی جگہ پر ہے یہ چینج کیا ابھی ہم نے یہ فورت گروپ اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں ایک چینج کریں گے تو پھر تو یہ اس کا میرے بن جائے گا ایسا نہیں کرنا دو چینج کریں گے تاکہ پھر دوبارہ وہ سٹکچر آ جائے اب کیا میں نے کہا تھا اس کو دیکھیں اس کو جس کو دیکھیں گئے ہیں اس کو پھر اس کے ساتھ ریپلیس کریں تو کیا بنے گا دیکھیں یہ دوبارہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ یہ تو وہاں آگیا نا ٹیپل وان سی ایچ وہی پہ اپنی جگہ پہ یہ تو ڈیش پہ آگیا اس ڈیش کو لکھیں گے ہم ڈیش والا فورت پہ آپ فورت والا ڈیش پہ آگیا یہاں یہ سینڈر ہے یہ ادھر اور یہ ادھر آگیا اور یہاں کیا ہے بیٹھا سائنائیڈ اور یہ فلورین اپنی جگہ پہ ہے اب اس کی لگائیں کیا تھی اس کا یہ فور تھا اس کے بعد فلورین وان تھا اور یہ سائنائیڈ یہ جو تھا نائیڈوجن 2 تھا اور یہ سائنائیڈ کیا تھا 3 ٹھیک ہو گیا اب بتایا میں نے کہا تھا دیکھیں آرڈر کیا بنت ہے 1 سے 3 کی طرف جائیں گے یا 2 کی طرف تو میں نے کہا تھا 3 کو باہر پاس نہیں کرنا 4 کو کر سکتے ہیں تو یہ آرڈر بنے گا جب یہ آرڈر بنے گا تو یہ کیا آرڈر بنت ہے بیٹھا تو اس کی کنفیزیشن کیا ہوگی آرڈر تو یہ دو پروپلم کب آتی ہیں جب ڈیش پر ڈیش پر کیا ہونا چاہیے ڈیش پر ہوتا ہے انسیٹ ڈا بورڈ کیا ہونا چاہیے فورت پرولارڈی والا گروپ یہاں پہ نہیں تھا اس کو ادھر لے گئے اس کو ادھر پھر اس کو ادھر شپٹ کر دیا پھر اس کو کیا کریں گے یہ فورت پھر ادھر لے گئے اس کو ادھر پھر اس کے ساتھ شپٹ کر دیا بس دو چینجز کریں گے تو پھر آپ کے سامنے جو بھی سٹرکچر آئے گا اس کے پرولارڈی آرڈر اگر آرہا ہے تو اس کا بھی آر اگر اس کا ساتھ ہے تو اس کا بھی اس ہوگا تو یہ دو پرکٹس آپ نے اس کی کر لی ہیں باقی بھی کوئی آئیں گے آپ کے پاس پرابلم ہو تو آپ نے اسے ڈسکس کر سکتے ہیں اب یہ سٹرکچر ہے اس میں پہلے پرولارڈی آرڈر لگائیں بیٹا کیا بنے گا اب دیکھیں یہاں کاربن 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 اسمیں کاربن کے پاس آئیڈوجن اسمیں کاربن کے پاس اکسیجن اس میں بھی کاربن کے پاس اکسیجن یہ ہے ایک ہی دبل پونڈ اکسیجن بھی سی ہی остاس جرا لیکن اگر یہدھو پونڈ کے ساتھ پھر اکسیجن ہے ادھر ڈبل پونڈ کے ساتھ پھر اکسیجن ہے تو یہ یادہ آجای گا اس کے پاس یہ آگا ڈو پہ کیونکہ یہ سی ڈبل پانڈ ہو گیا ہے یہ سی ایچ ٹو ہے تو تیسرے پہ یقین ان یہ آگیا وہ چوتھے پہ یہ آگیا اب اس کی پریکٹس پہ تو آپ خود آپ کرنی پڑے گی کہ بار بار پریکٹس کرنے کا کون داتا ہو جائے گا کون وان پہ ہے کون ٹو پہ ہے دیکھیں سی ڈبل پانڈ ہو اس میں بھی تھا اس میں بھی تھا لیکن اس میں سی ڈبل پانڈ کے ساتھ اکسیجن ہے اس میں سی ڈبل پانڈ کے سی ڈبل پی آگیا فور ہولا دیکھیں کا بھئی ہے spokes ڈیشت اس کی جو بھی fliesج کی کر بہت سکتی ہے تو فور lige سابلiend تا دیکھیں آپ co coach silly ڈبل ایس پھر ہوسار ہے اگر 4th group backside پہ ہو ڈیش پہ ہو پھر تو آپ کا کام بہت آسان ہو گیا اب اس کو دیکھتے ہیں اس میں لڑ کریں پہلے یہ دیکھیں نائیڈوجن کاربن 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 نائیڈوجن جیت گیا اس کا dominant اس کی پوروارڈی وان نہ ہوگی اب یہ بھی کاربن ہے یہ بھی کاربن یہ بھی کاربن آپ کو بھی بتایا تھا مہتائل ہو ایتائل ہو اینپروپائل ہو یا آئیسوپروپائل ہو تو پہلے آپ دیکھیں گے کہ مہتائل ایتائل تو یہ پروپائل ہے تو دیکھیں یہ ٹھیک کاربن یہ دو کارپن یقین پردہ تجھوڑا ہے تustain والا کیا جگہ سیکنڈ پر آجائے گا اس کے بعد دو والا تھرڈ پر آجائے گا اور ون والا فورس پر آجائے گا اگر یہاں پہ دیکھیں اگر یہ دیکھیں یہ کارپن کارپن کے ساتھ دو ہائی ڈوجین اور کارپن ہے یہاں کارپن کے ساتھ ایک ہائی ڈوجین نہ تو دو کارپن ہے اس کا اڈمینمبر بھی زیادہ بنج 풀 گ ہے یہ تینوں ایڈر سے ڈائچ ہے تو اس کا پوریٹی زیادہ ہوگی یہ تری اور فورت تو فورتھ والے ڈیش پہ ہے تو جب ڈیش پہ فورتھ والا آ رہے آپ کے لئے کام آسان ہو گیا تو جو اس کا پوریٹی اڈر ہوگا دیکھیں وان ٹو یہ کس طرف جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے ہنٹی لوگ ویس تو یہ کیا ہوگا ایس کنفیگریشن ہوگی اس کی یہ بھی آسان ہیسے ہو جائے گا ادھر آ رہے پھرز کریں یہ فورتھ والا ایسہ ادھر ہوتا اور یہ رہا ہے تو پہلے بھی میتھائل کو پہلے ادھر لے کہا تھے اور ایسہ ادھر پھر اس والے سے کیا کر دیتے ہیں چینج میں باتا دیا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھو گیا اب اس کا دیکھتے ہیں پہلے دیس میں آئیں پہلے پھر کوئی بات اب دیکھیں یہ آگیا کاربن 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 لیکن یہ آئیسو پروپائیل ہے یا اینپروپائل ہے یہ بھی آئیسو پروپائیل ہے wire سے بنے گی نہ ہے یہ بھی ایک سے ڈریکٹ پہ رہا چاہتے ہیں لگن آگے پھر ایک کاربن سے ڈریکٹ پہ رہا چاہتے ہیں یہ کسی کاربن سے ڈریکٹ پہ رہا چاہتے ہیں تو یہ 3 بنے گی اور ایڈوڑن کا یقینال 4 ہوگا تب بتائیں کہ فورس پہ رائٹی والا آلیڈی ڈیش پہ ہے بیک سائیڈ ہے تو اس کا مطلب وہ ہے اس کا پر آلیڈی آٹر دیکھیں کیا بنتا ہے 1 1 یہ 1 ہے یہ 2 کیا بنا ہے ہنٹی گروہ پیٹ اس کو کیا بولیں گے بیٹا اس کنفیگریشن ہوگی پھر اس کے طرح اگر یہ ایتھائیل ایڈوڑن ایتھر ہوتا تو پہلے اس کو آپ اس کے ساتھ ریپلیس کر دے ایتھائیل کو ایتھائیل کو اس کے ساتھ ریپلیس کر دیتے پھر جو کنفیگریشن ہاتھی وہ صحیح ہو نہیں تھی اب اس کے بارے میں کیا کہا ہے دیکھیں یہ بھلی کاربن ہے اس کاربن کے ساتھ چار ایک یہ کاربن ہے ہاں بھی کاربن ہے اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ بھی 2 آگے fentvesom ہے اب 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 ادھر بھی کاربن اکاربن بعد اکیہ ہے دیکھیں یہ کاربن ڈیش میں ہے تو پرولاریڈی آرڈر بتائیں چو ہوگا وہی ہوگا بان بان ٹو تری تو یہ کیا بنتا ہے ہنٹی کلوک وائز اس کی کنفیزیشن کیا ہوگی ایس ہوگی بڑا کلیر ہے تو یہ جو ایکسیس کے ساری کوئیس میں نے آپ کو سوال کروا دی ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ایچ ادھر ہوتا سی ایل ادھر ہوتا تو کیا کرتے پہلے سی ایل کو ایچ کو ادھر لے کر جاتے سی ایل کو جو ایدھر لے کرتے پھر ایل کو اس گروپ سے ریپلیس کرتے تو پھر اس کا جو آرڈر آنا تھا وہ ہونا تھا ٹھیک ہو گیا اب مارے پاس یہ فیشل پروجیکشن کی کچھ ایکسیمپلز ہیں جس میں کائرل کاربن ایک سے زیادہ ہیں تو فیشل پروجیکشن میں آپ کو ملکتایا تھا کہ ہاں ایڈروجنا کر یہاں ہو یہاں ہو تو جو بھی کنفیریشن آئے اس کا اُلٹ کر لیں تو آپ کو گروپ کو شفت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہاں بھی اپلائی کرتے ہیں ہم یہ آپ کیسے دیکھیں آپ یہ کائرل کاربن ہیں بھی کائرل کاربن ہیں ٹھیک ہے یہ دو کائرل کاربن آگئے ہیں اس کے ساتھ ایک گروپ یہ ہے ایک یہ اЕ ایک یہ اور ایک یہ کاربن اس کے ساتھ رہ جائے اس کا وان اس کے بعد وان کے پاس یہ آئے گا کیونکہ یہ کاربن اس کے باس کے بات یہ کہاں سے تیج ہے یہ کاربن فردہ کاربن کالوری سے تیج ہے تو یہ بن جائے Juice سال team اور یہ بٹھا بن جائے کا تری اور یہมان ہے تو تو خورلائیاب والا ہائیڈوزن کس طرح بھی میں نے کہا تھا اس طرف آجائے یا اس طرف آجائے یا اس طرف آئے یا اس طرف آئے تو جو کنفیگریشن آئی گی اس کو اُلٹ کر دیں گے تو یہ کیا کنفیگریشن بنتی ہے 1 2 3 2 3 تو اس طرف جائیں گے تو بیٹا کیا بنے گا یہ تو ر بنا جس کو اُلٹ کر کے کیا لکھیں گے اس لکھیں گے اس تو اس کائرن کاربن کی کنفیگریشن کیا ہوگی S S کیوں کا کیونکہ آ راتی تھی دیکھیں اس کو ہم نے S کیوں لکھ دیا کیونکہ میں نے کہا تھا جب یہاں ہو یا یہاں ہو تو جو کنفیگریشن ہے اس کو اُلٹ کر دیا تو ہم نے یہ بتا دیا 2S کیوں لکھا کیونکہ اس کی نمبر نہیں کریں تو یہ 1 کاربن ہے یہ 2 کاربن ہے یہ 3 ہے یہ 4 کیوں یہ سرکچر کا نام کیا ہے یہ 2 برومو 3 کلورو بیوڈین ہے 2 برومو 3 کلورو بیوڈین ہے تو 2 پہ جو کنفیگریشن ہے کاربن کی وہ 2 ایسا آگئی اب 3 پہ دیکھتے کیا بنتی ہے 3 کاربن پہ پھر دیکھیں کہ اس کا پرولارڈی آرڈر پہلے آپ بنائیں گے کیا بنتا ہے دیکھیں کہ کالورین کا پھر ڈامی نمبر بیٹا کیا ہوتا ہے زیادہ اس کا پرولارڈی کیا ہیگی اس کی بیٹا 1 پھر اس طرح اس طرف جائیں تو اس کی 2 بنائیں گی اور اس کی 3 اور اس کی 4 4 بھی لیتر ہے تو اس کا 1 2 3 2 کی طرف جائیں گے تو اس کا کیا بنتا ہے اس کا بھی کیا بنتا ہے ڈی کلوک وائز اس کا کیا بنتا ہے ڈی کلوک وائز ڈی کلوک وائز کو اُلٹ کر لیں گے تو آر بن جائے گا تو 3 والے کی کنفیگریشن کیا ہوگی آر دیکھیں اوپڑا والے کی کیا ہی تھی آر ہم نے اُلٹ کر کے اس لکھا نیچے والے اس کا ایرکار کی کنفیگریشن کیا آرہی ہے جو ایس تو اس کو ہم نے کیا لکھ لیا آر اس میں بھی کیوں اُلٹ کی کیونکہ ہی تھی جو ہے وہ ہوریزنٹل آرہا ہے ہم نے کہا جب بھی ہی تھی ہوریزنٹل پہ آئے گا ادھر یا ادھر تو اس کی کنفیگریشن جو بھی آئے گی اس کو اُلٹ کر لیں تو آپ کو گروپس کو ایکسچینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب سیم اس طرح ہم اس پر اپلائی کرتے ہیں یہ اس کا مررم ایمج بنایا گیا ہے اس پر کنفیگریشن اپلائی کر کے دیکھتے ہیں بتائیں یہ بڑا پھر اس طرح باندھا آ گیا اور یہ ٹو اور یہ ٹھری اور یہ فور تو وان ٹو کیا بنا اس طرح جا رہے ہیں انٹی گروگوائز ایس 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 کو اُلٹ کرنے تو کیا بنا آر تو دیکھیں یہ ٹو آر بن گیا در کے ایس بن گیا یہاں پہ ہو تو میں نے کہا جو کنفیگریشن آئے اس کو اُلٹ کرنے آپ کا کام ختم تو تھری ایس تھری والی ایس تو کیا چینج آیا ٹو والی پہلے ایس تھی کیا ہوگی ٹو والی آر تھری والی کیا تھی آر تھری والی کیا ہوگی ایس تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دوسرے کا کیا ہے ایکزیپٹ میرن ایمج ہے اور اس کو اس کے اوپر ایمپوز کرو تو ایمپوز نہیں ہوتے اس کو بولیں گے ناون سپر ایمپوزیبل میرن ایمج یہ کیا بن جائے گا پیٹا پریل آف انہ نشیو مرز یعنی کہ اب اگر گر گر ہے تو یہ اگر ہمارے پاس انٹی کلوک وائز ہے اس کے ساتھ سے دیکھیں تو یہ انٹی کلوک وائز ہے تو یہ کلوک وائز ہے اگر یہ کلوک وائز ہے تو یہ انٹی کلوک وائز تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب ادھر جو کنفیگوریشن ہو جاتے جائے اُلٹ ہو جائے اس کا مطلب یہ اس کا میررہ ریمج ہے اور یہ پیرو فنانچ امر ہوگا اگر اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں اب یہاں میں بلائیں کیا ہوگا اس کاربن کا بھی دیکھیں اس طرح یہ مارے پاس 2 برومو 3 کلورو طرح یہ 2 3 ڈائی برومو بیوٹن لے لیا ہے تو اس طرح پھر کیا کریں گے یہ مارے پاس اس کا پیارٹی 1 آگی ادھر پیارٹی 2 ہو جائے گی جو کاربن زیادہ ہے گروپ سے ڈائج ہے یہ 3 ہوگی اور یہ 4 تو کیا بتائیں 1 2 ادھر جائیں گے تو یہ کیا بنا انٹی کلوک وائز ایس بنا تو ایس کو کیا لکھیں گے آر لکھیں گے کیونکہ ادھر پھر ادھر آگیا ہے تو جب یہ ادھر ہو تو ہم کیا کرتے ہیں جو بھی کنفیگریشن آئے اس کو ہم اولڈ کر کے لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ یہ بنتا ہے ایسا ہے دیکھیں لکھیں گے کیا 2 آر ٹو مطلب سیکڑڈ پوزیشن پہ اس کاربن کو دیکھیں تو اس کی ملتے میں کیا بنتی ہے یہ 1 پھر یہ 2 بنے گا اس کے ساتھ سے اور یہ 3 اور یہ 4 تو 1 2 اس کا مطلب یہ جائیں گے تو انٹی کلوک وائز ایسا بنا دیکھیں لکھیں گے کیا آر تو 3 والے کی آر لکھتے گے اس طرح اس تو اپوزیٹ بھی ایسے کریں گے یہ اس کا بالکل میرے ڈیمج ہے یہ بھی پیئر آف نینچن کا بنے گا دیکھیں 2 آر والا کیا بن گیا 2s اور 3 آر والا کیا بن گیا 3s اس کا مطلب کیا ہوگا یہ کاربن اگر رائٹ تھا کلوک وائز تھا تو یہ انٹی کلوک وائز اگر یہ جو یہ کلوک وائز ہے تو یہ بھی یہ بھی کلوک وائز آیا تھا آر تو یہ بھی کیا ہو جائے گا انٹی کلوک وائز اس کا مطلب ہے دونوں نے اپنی پوزیٹن چینج کی دونوں کلوک وائز تھے تو دونوں ہی انٹی کلوک وائز ہو گئے یہ بھی دوسرے کے میرے ڈیمج ہے اور یہ نون سپر ایم پوزیبل ہے تو یہ بھی پیئر آف نینچومر فارم کریں گے آگے ایک اور ایک زمبل آگئی ہے یہ اپنے نام سناؤں پہ کیا ہے ٹاٹارکیسٹ ٹاٹارکیسٹ کیا ہوتا ہے transf i3 ہیڈوکسی بیوٹین ڈائیوکیسٹ کا نام ہوتا ہے ٹاٹارکیسٹ اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے ڈریکٹ ٹاٹائچ is 음 یا بھان món آہ اور jeu سے ٹھاprises اس ساتھ ٹھیک ہے تو یہ کارٹ واقعی ہے یہ کاربن آگے فرطر اوکسیجن سے ٹیٹ ہے یہ دو اوکسیجن کے ساتھ ٹیٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہوا پھر اوکسیجن ٹیٹ ہے تو یہ ٹو ہو جائے گا اور یہ 3 ہوگا اب بتائیں اور یہ 4 تو بتائیں اس کی پرارڈی 1 2 1 2 کا مطلب یہ کیا بنا انٹیگلوکوائز بنا نا انٹیگلوکوائز کا ایس اولٹ کر کے کیا لکھیں گے ٹو بے آر اس طرح آپ اس کا بتائیں یہ ہو گیا بیٹا 1 ڈریکٹڈ آج ہے یہ 2 اور یہ اب 3 ہوگا اس کے ساتھ سے تو 1 2 3 یہ بھی انٹیگلوکوائز ہے تو 3 position کو اولٹ کر دیں گے انٹیگلوکوائز کا ایس بند ہے تو کیا لکھیں گے آر 3 آر یہ اولٹ کیوں کریں میں نے بتایا جب یہاں ہو یا یہاں ہو فورت پیارڈی والا تو جو ابھی konfiguration آئے اس کو ہم اولٹ کر دیتے ہیں اگلی example دیکھیں آپ سیم اس طرح اس کا میرے نمجھ لے لیں تو یہاں پہ یہ کیا ہوا اور یہ کیا ہو وہا تو اور یہ کیا ہوا نمجھ والے یاری کیا ہونر یہ ہے کرroz مطلب پر अگلot جہاں تو کیا ہےرجک ر پس سیم اس طرح ٹو آئے بان گیا ٹو اس ٹری آئے بان گیا ٹری اس تو یہ بھی دوسرے کے کیا ہوں گے exact mirror image ہوں گے اور یہ non super impossible ہوں گے تو یہ بھی pair of enantiomer form کریں گے تو یہ بیٹا مارے پاس جتنے بھی ہم نے example کی ہیں آج ایک ہم نے پہلے practice کی کہ wedge dash structure ہو جو کہ ایکسیس کے گوششت میں میں نے سالے solve کر دی ہیں ایم یونس کی بک میں جو تھے وہ اس کے لئے اگر آپ کو problem ہو آپ مجھے میسج کریں کومنٹس میں structure بیجیں یا ورٹسائی میں بیجیں تو میں آپ کو اس کا solve کروں گا پھر ہم نے fischer projection دیکھا ایک سے زیادہ chiral carbon ہو اور ہم نے examples وہ ہی لی جو pair of enantiomers form کرتے ہیں ابھی ہم نے وہ examples نے لی جس میں diesteromers بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم نیکس lecture میں جب وہ سیکھ لیں گے تب اس کی بات کریں گے ابھی ہم صرف r اور s کی practice کی ہے فشر projection میں اگر hydrogen یہ بہت بہت بتا رہا ہوں ادھر ہو یا ادھر ہو یا fourth priority my group ادھر ہو یا ادھر ہو تو جو configuration ہے اس کو الٹ کر دیں تو آپ کہاں سے ٹھیک ہوگا تو یہ simple structure بڑے اس کی practice کریں گے تو پھر آپ بتا سکیں گے کہ fourth پہ کس نے آنا ہے three پہ کس نے آنا two پہ کس نے آنا اور one پہ کس نے آنا ہے تو یہ اس کی practice کریں دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ نے چینل کبھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe ضرور کریں شیئر کریں اپنے friends میں اور comment ضرور دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی